موسیقی لاکھوں میں ایک ہوں بن لاکھوں میں ایک تو لاکھوں میں ایک ہوں بن لاکھوں میں ایک تو لاکھوں لاکھ ہے مہارت باسی میں لاکھوں میں ایک ہوں شکشا کی ایک بات سناؤں تھوڑا تھوڑا سن لے تُو لاکھوں لاکھ ہے بھارت واسی میں لاکھوں میں ایک ہوں سن لے میری بات زراؤر ہو جا میرے سنگ تُو ہیلو دوستو میرا نام ہے نیہا ریڈیو کے پاس بیٹھے سبھی جنوں کو میرا نمسکر اور بچے لوگ زراؤ سنو تو سہی میری بہن میرے بھائی آج ہم کرنے والے ہیں تھوڑی سی مستی تھوڑی پڑھائی تو آپ لوگ تیار ہو جائیے ہمارا پروگرام کچھ آدھے گھنٹے کا ہے جس میں ہم آپ کو سرائیں گے کچھ کہانیاں کھیلیں گے کچھ کھیل سنیں گے ایک بالگیت ایک انگریزی کا وطہ تو چلیے شروع کرتے ہیں اتر پردیش گورنمنٹ کے مشن پریڑنا کی ای پاٹ شالہ کے ساتھ مل کر پراثم ایڈکیشن فاؤنڈیشن پرستط کرتا ہے تھوڑی سی مستی تھوڑی پڑھائی ریڈیو پر ہمارا آج کا کارکرام سن رہے سب ہی شریطاؤں کا بہت بہت سواگت ہے بچوں آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم لوگ روزانہ ککشہ ایک اور دو اور ککشہ تین اور پانچ کے ساتھ کھیلتے ہیں کچھ کھیل کرتے ہیں دھیر ساری بات چیت اور سنتے ہیں کچھ مزیدار کہانیاں تو بینا دھیر کیے شروع کرتے ہیں آج کا ہی کارکرام کومل بٹیا آج تمہاری چاچی جی بہت خوش دکھ رہی ہے جراب پوچھو تو صحیح ان سے کہ ان کی اس خوشی کی وجہ کیا ہے اچھا یہ بات ہے چاچی جی کیا آپ ہمیں اپنی خوشی کی وجہ بتانا چاہیں گی کونو خاص وجہ نہ ہی آئے بٹیا آج ہم صوبیرے صوبیرے باغما گھو میں گئے رہے باغما بہت سارے سندر سندر پھول بھی کھلے رہے اور اوپر رنگ بھی رنگی تتنیاں بھی منڈ رات رہی بس ای نظارہ دیکھ کے ہمار من آج صوبیرے سے بہت خوش ہے آلیا کی اممہ سچ میں جب تم خوش ہوتی ہونا تو میں بھی بہت خوش ہو جاتا ہوں کومل بٹیا کیا آج تمہارے پاس کوئی ایسا بالگیت ہے جو تمہاری چاچی جی کی خوشی کو دوگنا کر دے ہاں ہاں کومل بٹیا ایک تو سندر بالگیت سنائی دو ہم سب یہ کا ٹھیک ہے چاچا جی چاچی جی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آج کا بالگیت میں ہی سنا دیتی ہوں آج کا یہ بالگیت ہم لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے اُتھ پریکشہ نے تو چلیے سنتے ہیں یہ پیارا سا بالگیت ہری ڈال پر لگی ہوئی تھی ننہی سندر ایک کلی ہری ڈال پر لگی ہوئی تھی ننہی سندر ایک کلی تِتلی اُس سے آ کر بولی تم لگتی ہو بڑی بھلی تِتلی اُس سے آ کر بولی تم لگتی ہو بڑی بھلی اب جاگو تم آنکھیں کھولو اور ہمارے سن کھلو پھیلے سندر مہک تمہاری مہکے ساری گلی گلی کلی چھٹک کر کھلی رنگی لی تُرند کھیل کی سن کر بات ساتھ ہوا کے لگی بھاگنے تِتلی چھونے اُس سے چلی تِتلی چھونے اُس سے چلی ساتھ ہوا کے لگی بھاگنے تِتلی چھونے اُس سے چلی ہری ڈال پر لگی ہوئی تھی ننہی سندر ایک کلی ارے واہ کومل بٹیا یہ بالگی تو سچمس بہت ہی اچھا اور پیارا تھا کیوں بھاگیوان تمہاری خوشی دوگنی ہوئی یا نہیں ایمہ بھی کونوں بات کہی کے آئی بالگی سنی گے تو ہمرے ساتھیں شروطاؤں کا من بھی بہت خوش ہوئی گوا ہوئی اور سب سے بڑی بات بالگیتما ای آئی کی آج سوبیرے جاؤں نظار ہم باگما دیکھے رہے وہی ای بالگیتما بھی سنے کا ملا ارے واہ چاچی جی آپ کی یہ بات سن کر تو مجھے بھی بہت خوشی مل رہی ہے خیر اس پیارے سے بالگیت کو سننے کے بعد اگر ہم لوگ کوئی کھیل کھیلیں تو کیسا رہے گا بلکل اچھا رہے گا تو چلو آج کا کھیل میں کھلا دیتا ہوں میرے آج کے کھیل کا نام ہے ساف رہیں تو سست رہیں گے اس کھیل میں ہمیں بتانا یہ ہے کہ ہم خود کو ساف سترا کیسے رکھتے ہیں چاچا جی میں خود کو ساف رکھنے کیلئے سبح سبح روزانہ اپنے دانت کو ساف کرتی ہوں تاکہ میرے دانت ساف سندر اور سفید دکھائی دیں ہاں اور میں سبح کی سیر کے بعد سوچ جاتا ہوں نہاتا بھی ہوں اس سے میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے اور میں ساف سترا بھی رہتا ہوں اور ساف سترا رہے کے لیے ہم بھی سمیں سمیں پر نہ خون کاٹت ہیں اور یہ سمیں تو ہم آپن ہاتھ ساوون سے بار بار دھوئیتائے تاکہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں بچوں اس سمیں تو ہم لوگوں کو خود کو سوست رکھنے کے لیے اپنی سفائی رکھنے کے ساتھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ساپ سفائی کے ساتھ اپیوک کرنا چاہیے ہم یہ بات تو تم بلکل ٹھیک کہے ہو کومل بٹیا تم کہا کہتی ہو چاچی جی مجھے تو پورا بھروسہ ہے کہ ریڈیو پر ہمارا کارے کرم سن رہے سبھی شریعتا گھن اور بچے اپنے آپ کو سوست رکھنے کے لیے یہ سبھی کام کرتے ہوں گے بلکل کرتے ہوں گے اس میں مجھے کوئی سک نہیں خیر کھیل تو ہم نے کھیل لیا ہے لیکن اب اگر مجھے کوئی کہانی سنا دے تو مجھا ہی آ جائے گا نہیں ہاں بٹیا کیا تم ہمیں کوئی کہانی سنا ہوگی ٹھیک ہے چاچا جی اگر آپ چاہتے ہیں تو آج کی کہانی میں سنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو اس کہانی کا نام ہے میٹھی میٹھی خوشبو اور اس کہانی کو لکھا ہے میرا ہڑب جی نے تو آپ سبھی تیار ہو جائیے آج کی کہانی سننے کے لیے واہ یہ میٹھی میٹھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے یہاں تو پھولو کی بینی بینی سگند ہے یہ تو گوبر کی تیز مہک ہے میری گندی جرابوں سے چی چی بو آ رہی ہے یہ تو لوچی آلو کی گرما گرم خوشبو ہے بنگالی مٹھائی کی اس نئی دکان سے میٹھی میٹھی خوشبو اس کے میٹھے میٹھے گلاب جامنوں میں سے آ رہی ہے ننہی دوستوں کیا آپ جانتے ہیں ہماری ناک میں سننے کے لیے کوشک آئیں ہوتی ہیں جن سے ہم اچھی اور پوری خوشبو کا فرق پہچانتے ہیں یہی نہیں سنگ کر ہم چیزوں کی سواد کا اندازہ بھی لگاتے ہیں سنگ کر ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم خوشبو والی وستو کے کتنے پاس یا اس سے کتنے دور ہیں جانوروں میں یہ شکتی انسانوں سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے مچھر ہمارے شریر کی گند سونگ کر ہمیں ترنت ڈھونڈ نکالتے ہیں اگر کچھ میتھا زمین پر گر جائے تو چیٹیاں ترنت پہنچ جاتی ہیں کیسے اسے سونگ کر سب جانتے ہیں نکالنے پر ہم اپنی ناغ کیوں بند کر لیتے ہیں ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت شکتی ہے اور وہاں ہے سونگنے کی شکتی نیہا آپ نے جو کہانی ہمیں سنائی ہے وہ سچ میں بہت ہی اچھی ہے اس کہانی میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بھی ہم لوگوں کے لیے بہت اپی ہوگی ہے کیوں چاچا جی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹیا اس کہانی کو سن کر ایک بات ہمارے بچوں نے جرور سیکھی ہوگی کہ ہمارے آس پاس سے ہمیں جو بھی خوشبو آتی ہیں اسے ہم سونگ کر پتا کرتے ہیں اور ہم تو ای سوچت رہے کہ اگر ہم لوگوں کی ناک نہ ہوت تو کئی سے ای بات کا اندازہ لگاتے کہ کون خوشبو اچھی آئے اور اچھی نہ ہی آئے ارے واہ آلیا کی اممہ کتنا اچھا سونستی ہو تم بھائی بات تو تمہاری بلکل صحیح ہے اگر ناک نہ ہوتی تو خوشبو کی پہچان کر پانا بہت ہی مسکل ہو جاتا آچا چی جی ہماری ناک سے ہی تو ہمیں اچھی بری ساری خوشبو پاتا چلتی ہے لیکن یہ ہے بھی تو بتائیے کہ کہانی میں میٹھی میٹھی سگند کہاں سے آ رہی تھی اچھا بیٹیاں کہانی ماں اون میٹھی میٹھی سگند پھولو سے آت رہی واہ چاچی جی آپ کا جواب بلکل صحیح ہے چاچا جی اب آپ بتائیے کہ کہانی میں پھولو کی میٹھی میٹھی خوشبو کے بعد کون سی بدبو کی بات ہو رہی تھی ہاں ہاں ابھی بتا دیتے ہیں گوبر اور گندی جراب سے تیز بدبو آ رہی تھی اچھا ہم کا ایکے بتائے کہ کہانی ماں جون آلو آوا رہا او کا نام کا رہا تمہارے اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں بھاگیوان اس آلو کا نام تھا لوچی اور اس میں سے گرما گرم خوشبو بھی آ رہی تھی ہم چاچی جی اب ذرا آپ بتائیے کہ جانوروں کی سنگنے کی شکتی کیسی ہوتی ہے ایک کہانی ماں جون جانکاری ہم لوگوں کا ملی آئے او کے حساب سے جانورن ماں سنگے کا شکتی ہم لوگوں سے ادھک ہوت ہے تو بچوں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہانی آپ لوگوں نے بھی دھیان سے سنی ہوگی تو جرا سوچئے کہ اس کہانی سے آپ لوگوں کو کیا کیا نئی باتیں پتا چلی سوچئے اور اپنے گھر پر کسی کو بتائیے چاچا جی اب ہم لوگ کہانی کی اس چرچہ کو یہی سماپت کرتے ہیں کیونکہ اب سمیہ ہو گیا ہے ککشہ تین سے پانچ کے بچوں کے ساتھ ہمارا کارکرم آگے بڑھانے کا بچوں ہم لوگ ایک بار پھر سے آگے ہیں آپ سبھی کے ساتھ تھوڑی سی مستی تھوڑی پڑھائی کرنے کے لیے چاچا جی چاچی جی آپ کو پتا ہے آج ہمارے اس حصے میں اتر پردیش کے جانپور سے مکیش جڑ گئے ہیں ارے واہ آؤ آؤ مکیش بیٹا تمہارا بہت بہت سواگت ہے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے کارکرم میں آ کر کیسا لگ رہا ہے دھنے بات چاچا جی مجھے یہاں پر آ کر اور آپ لوگوں سے مل کر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ پہلے تم کونوں کھیل کھیلی ہو یا کونوں کہانی سنے کا منہوت ہے چاچی جی کہانی ہم بعد میں سنیں گے پہلے اگر کوئی کھیل کھیل کھیلی کو مل جائے تو مجھا آ جائے گا ٹھیک ہے مکیش اگر آپ کہتے ہیں تو پہلے ہم لوگ ایک کھیل ہی کھیلتے ہیں کیوں چاچا جی کیا آپ کوئی کھیل کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کومل بیٹیا آج کا کھیل میں ہی کروا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تو کھیل کچھ ہیوں ہے کی ہم لوگ ایک دوسرے کو ایک سبد بتائیں گے اور دوسرا بیکت اسی سبد سے ایک واقع بنائے گا تو میرا پہلا سبد کتاب ہے مکیش بیٹا جرہ اس سبد سے ایک واقع تو بنا کر بتاؤ جی چاچا جی ابھی بنا کر بتاتا ہوں میرا واقع ہے مجھے کتاب پڑھنا اچھا لگتا ہے کو مل دیزی اب جرہ آپ کمل شبد سے ایک واقع بنا کر بتاؤ ہاں مکیش میں ابھی آپ کے دیئے ہوئے شبد سے ایک واقع بتاتی ہوں میں نے جو واقع بنایا ہے وہ ہے کمل ایک پھول ہے اب باری ہے نیہا کی نیہا آپ بنایے بادل شبد سے ایک واقع کمل میں بس سوچ ہی رہی تھی کہ جلدی سے مجھے ایک شبد ملے اور میں اس شبد سے کوئی واقع بناو خیر میں نے جو واقع بنایا ہے وہ ہے آج آسمان میں کالے بادل ہیں آلیا کی اممہ اب تو بس تم باقی رہ گئی ہو جرہ ندی شبد سے ایک واقع تو بناو تم رہے شبد سے ہم جون واقع بنایا ہے ہمیں ندی سے پانی ملت ہے مکیش بیٹا اب ہم تم کا ایک شبد بتائی تھے اور ہمار شبد ہے اسکول اسکول سب سے میں نے ایک واقع بنا لیا ہے میرا اسکول بہت پیارا ہے شاباش مکیش آپ نے تو یہ کھیل بہت ہی اچھے سے کھیلا ہاں کھیل 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 کے بعد اب اگر ایک کہانی سننے کو مل جائے تو مجھا آجائے گا ہاں چاچا جی بلکل میرا بھی یہ بلکل مکیش تو نیہا کیا بتا سکتے ہیں کہ آج ہم کون سی کہانی سننے جا رہے ہیں آج ہم سننے والے ہیں کہانی ہر پیڑ ضروری ہے لٹکتی جڑو والا ایک برگت کا پیڑ بڑا ہے بہت بڑی جگہ گھیرے شام سے کھڑا ہے دو پلاش کے پیڑ بگیا میں لائے بہار مدھ مکھیوں کو باٹے مکرند کا اپہار کھڑے تین پیپل گاؤں کی ڈگر پر توتے کھائے کتر اس کے نرم گلر دور کھیتوں کے اس پار لہرات نیم چار نیبوری ہے کیڑوں کو دور بھگانے کا اپچار بل خاتی دھارا کے پاس جمیں جامون پانچ گیرے کچھلے پھلو نے دیا بینگ نیرنگ پسار پاری جات کے چھ پیڑ گھنے مینڈ پر کھڑے گلابی پھولو پر امڑے پکشی چھوٹے بڑے اوچے پہاڑ پر ٹکے سات لمبے دیو دار ٹارپین نکلے اس کی کاٹ سے دھوپ کاٹھی بنے امڑی کے آٹھ پیڑ کس بے کی سڑک کے کنارے پکر گری ہلیا جو بھی کھائے مارے چٹ کھارے پیڑوں بیٹا کتنی اچھی انگلیز کی کبیتہ سنائی ہے تم نے کومل بٹیا من خوص ہو گیا اور ادپری اچھا کی آباز میں تو یہ کبیتہ اور بھی مجھے دار لگی مجھے میں بھی اگر ایسی کبیتہ گا پاتا تو کتنا اچھا ہوتا کونو بات نہ ہی ایمہ پریشان ہوئے کی کونو بات نہ ہی آئے ہر آدمی سبھے کام تھوڑی ہی کر سکت ہے واہ واہ آپ نے تو بہت ہی بڑیا بات کی ہے چاچی جی کومل بٹیا اس کبیتہ میں جو سب دائیں ہیں اگر ان کا ہندی میں مطلب بھی بتا دو تو مجھے اور تمہاری چاچی کو یہ کبیتہ اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گی چاچی جی میں آپ لوگوں کو اس انگلیش کبیتہ کا ہندی میں مطلب تو ضرور بتا دوں گی لیکن پہلے یہ بتائیے کی ریڈ شب کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں کومل بٹیا مجھے لگتا ہے کی ریڈ ایک رنگ کا نام ہے اور ساید ریڈ کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے لال جراب بتاؤ تو میرا جواب صحیح ہے نا ہاں ہاں چاچی جی آپ کا جواب ایک دم صحیح ہے چاچی جی کیا آپ بتانا چاہیں گی کہ بلون شب کا ہندی میں کیا مطلب ہوتا ہے بلون شب کا مطلب ہم کا پتہ تو رہا تھوڑا سوچے تو ہم کا ہاں یاد آئی گوا بلون شب کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے گبارہ واہ چاچی جی واہ آپ نے تو سچمچ کمال کر دیا اب میں بتاتی ہوں اس قویتہ کے بارے میں اس قویتہ میں ایک لڑکی ہے جس کے پاس ایک لال رنگ کا گبارہ ہے وہ گبارہ تو اوچھا اڑ سکتا ہے لیکن لڑکی ایسا نہیں کر سکتی ہے بس یہی بات وہ اس قویتہ میں بتا رہی ہے اچھا کیا کمال بٹیا جو تم نے ہم لوگوں کو اس قویتہ کا ہندی میں مطلب سمجھا دیا ہے ٹھیک کہا دھو تم یہ قویتہ کا مطلب ہندی میں جان کے مزہ آئی گوا تو چلیے چاچا جی چاچی جی اب ہم لوگ جلدی سے گڑیت کا کھیل کھیل لیتے ہیں اچھی بات ہے بٹیا گڑیت کے کھیل تو اور بھی زیادہ مجھے دار ہوتے ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں کو اس کھیل میں کرنا کیا ہوگا میں آپ لوگوں کو ایک سنکھیا بولوں گی آپ لوگوں کو اس سنکھیا میں ساتھ گھٹا کر نئی سنکھیا بتانی ہے تو میرا پہلا سوال چاچی جی سے ہے چاچی جی ذرا آپ پچانوے میں ساتھ گھٹا کر بتائیے کی نئی سنکھیا کیا ہوگی اچھا پچانوے ماں سے ساتھ گھٹائے سے نئی سنکھیا آئی اٹھاسی اب تم اٹھاسی ماں سے ساتھ گھٹائے کی نئی سنکھیا بتاوا اٹھاسی میں ساتھ گھٹانے پر نئی سنکھیا ہوگی ایک کیاسی نیہا بٹیا اب تمہاری باری ہے اب تم اٹھاسی میں ساتھ گھٹا کر نئی سنکھیا بتاؤ ہاں ہاں چاچا جی ابھی بتا دیتی ہوں اگر میں 81 میں سے 7 گھٹاتی ہوں تو نئی سنخیہ ہوگی 74 کومر اب تمہاری بار یہ ہے 74 میں سے 7 گھٹانے پر سنخیہ آئے گی سرسٹ کیوں چاچا جی کیسا لگا گڑیت کا یہ کھیل آپ لوگوں کو مجھے تو بہت ہی مجھایا اس کھیل کو کھیل کر تم کو کیسا لگا یہ کھیل بھاگیوان پوچھو مہت مزا آئے گا یہ کھیل کا کھیل گئے بھاگیوان اگر تمہیں یہ کھیل پسند آ ہی گیا ہے تو ایک بار پھر سے کھیلتے ہیں یہ کھیل کومل بیٹیا جرہاں بتاؤ کی 22 میں 6 جوڑ کر نئی سنخیہ کیا ہوگی اچھا چاچا جی آپ نے اس کھیل کو تھوڑا بدل دیا ہے لیکن کوئی بات نہیں میں ابھی بتا دیتی ہوں 22 میں اگر 6 جوڑ دیتی ہوں تو نئی سنخیہ ہوگی 28 اب آپ بھی 28 میں 6 جوڑ کر نئی سنخیہ بتائیے اچھا ابھی بتا دیتی ہوں کومل 28 میں 6 جوڑنے پر جو نئی سنخیہ ہمیں ملتی ہے وہ ہے 34 چاچی جی اب آپ کی باری ہے 34 میں 6 جوڑنے کی 34 میں اگر 6 جوڑ دیتی تو ہم کا جاؤن نئی سنخیہ ملی او آئے 40 اب تمہار نمبر آئے 40 میں 6 جوڑ کر نئی سنخیہ تو بتاؤ تنی اس میں کونسی بڑی بات ہے سنو بچو اگر ہم 40 میں 6 جوڑ دیں تو ہم لوگوں کو جو نئی سنخیہ ملے گی وہ ہے 46 نیہا اب تم بھی جلدی سے بتاؤ کہ 46 میں اگر ہم 6 جوڑ دیں تو نئی سنخیہ کونسی پرابت ہوگی 46 میں 6 جوڑنے پر جو ہمیں نئی سنخیہ پرابت ہوتی ہے وہ ہے 52 اور اگر ہم اسی طرح 52 میں 6 جوڑیں تو نئی سنخیہ ہوگی 58 کیوں چاچا جی ٹھیک ہے نا میرا جواب ہاں ہاں کومل بٹیا تمہارا جواب ہمیشہ کی طرح بلکل صحیح ہے تو بچو مجھے پتا ہے ابھی جو بھی کھیل ہم نے کھیلا ہے وہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور مجھے پورا وشواس ہے آپ اس کھیل کو اپنے گھر میں سبھی سدسیوں کے ساتھ ضرور کھیلیں گے ہاں بچو اب باری ہے آپ لوگوں کی اس کھیل کو اپنے گھر کے سدسیوں کے ساتھ کھیلنے کی آپ لوگ بھی ایسے ہی مجیدار کھیل اپنے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تو کسی بھی سنخیہ سے یہ کھیل کھیلنا شروع کیجے اور کھیلتے کھیلتے آپ کی پڑھائی لکھائی بھی ہو جائے گی ایک دم ٹھیک کہا ہے آپ نے چاچا جی اس کھیل کو ہم کسی بھی سنخیہ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تو بچو اب سمیہ ہو گیا ہے ہمارے آج کی کارے کرم کو سمعبت کرنے کا کل آپ سبھی سے پھر بیٹھ ہوگی تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی 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 مفت کتابیں مفت میں کھانا پر شکشا میں دیر ہے سکولیں نکلی گاؤں گاؤں میں پھر بھی کیوں اندھیر ہے گاؤں گاؤں مر گلی گلی میں ماں بابا سے بات کرو کیا سب بچے شالا جاتے گر گر جا کے بتا کرو لاغوں میں ایک ہوں بن لاغوں میں ایک توں نام لکھا ہے سکول میں سب کا نام لکھا ہے سکول میں سب کا پھر بھی یہ افسوس ہے آدھے ان میں پڑھنا پاتے کس کے سر کا دوش ہے ہٹھکٹ منی پڑھنا پائے اس میں سب کی ہار ہے کسی اور کو دوش نہ دیں گے ہم سب ذمہ وار ہے ہم سب ذمہ وار ہے لاکھوں میں ایک ہوں بن لاکھوں میں ایک توں لاکھوں لاکھ ہے بھارت واسی میں لاکھوں میں ایک ہوں شکشا کی ایک بات سناوں تھوڑا تھوڑا سن لے توں لاکھوں لاکھ ہے بھارت واسی میں لاکھوں میں ایک ہوں سن لے میری بات ضراؤ روح جا میرے سنگ توں خیل خیل میں گزب پڑھائی پڑھنا اب آسان کریں خیل خیل میں سب کچھ حاصل ہر مشکل کو پار کریں ہمبر شمبر جھوڑ گھٹانا جیسے سیکھے وان ترچو بہت سر لہے کامی ساتھی بن لاکھوں میں ایک توں لاکھوں میں ایک ہوں بن لاکھوں میں ایک توں موسیقی